اسلام علیکم میرے نام شجائے مران ہے امید آپ سب خیر فیوی سے ہوں گے میں نے اسے پاکستان سے اپنا سی پیل آئی 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 کمپلیٹ کیا ہے لیکن اگلا پروسس لوگ پوچھتے ہیں کہ اگلا آپ پر کیا سٹیپ ہے کیا آپ نے سوچا رہا گیا کیا نہیں سوچا رہا تو آج ایک اور سوال جس کا میں جواب دینا چاہا رہا ہوں اسی سلسلے میں وہی ہے کہ لائسنس کنورجن کیا ہوتی ہے لائسنس کنورجن کیسے کی جاتی ہے اور کیا پروسس ہے کیا کسٹ ہے سب کچھ جو بھی ہے وہ کیا ہے لائسنس کنورجن کیوں کرنے کو میں ریکومنڈ کرتا ہوں پرسنلی کیونکہ پاکستان میں سرک ایریشن کی اپرچونٹیز بہت کم ہیں جو بہت کم ہیں جو بہت کم ہیں فلائٹن سرکلی جو بہت کم ہیں ایرلائنز ہائے نہیں کرویں اس وقت فیل لائسنس کنورجن سب سے پہلے کیا ہے اگر ہر کنٹری کا اپنا ایک لائسنس ہوتا ہے فلائنگ لائسنس thee Souls مبずcą پاکستان میں داخل کرتا ہے کہ پاکستانی سیریشن توجہ کی طرف سے ت PRIس ایسے سیسے کو بہت کم کرنا چاہے کہ وہ لاسار لائیں یعنی فعز سمپل اگر امریکہ میں جا رہے کم لائεςانس رکل اگر آپ طانسپور رکل تزار جانب حسنواری Emergency of Disease ایسے ہر کنٹری کا لائسنس ڈیفر کرتا ہے اب پروسس یہ ہے کہ اب جائز بات آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ نے بھی سائے فلائن دوبارہ تو نہیں کرنا ہی آنکھے باس پہلے ایک سی پی لائر ہے تو یہاں لائسنس کنورجن سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کنورٹنگ فرم آئیکیو لائسنس آئیکو لائسنس جیسے بھی آپ کو پرناؤنس کرنا چاہے ہیں آئیکیو لائسنس آئیکو کیوں کیونکہ آئیکیو یا آئیکو پاکستان اس لائیکیو کنٹری تو اس میں یو کنٹریٹ ایک سکرنگ فارم آئیکیو سی پیلٹو آئیکیو سی پیلٹو پوسسس کنورجن کا کیا پروسسس آہ لائسنس کنورجن کا کیا پروسس ہے اور کیسے لائسنس کنورجن کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو جس آپ نے کسی ہر کنٹری کے فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے ہر کنٹری میں جللی ریشن ہر کنٹری میں جلل دیجنگ کا ڈیفرنٹ لیول بھی ہے پہلے آپ نیوی سرچ کرنی ہے کہ آپ جانا کہاں جاناتے ہیں کونسی کنٹری میں جانا کھانتے ہیں وہاں اپنیچ لیس کیسے زیادہ ہیں نہیں ہیں وہ لوگ پاکستانی اس کو رکھتے ہیں نہیں رکھتے کیا پہتہ کیا نہیں اس کے بات آپ کا سب سے پہلا کام مطلب ہے کہ آپ نے اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ کو ویزا لیلے پہلے گا اگر آپ اسی کنٹری کا ہی پاسپورٹ ہے فر ایسیانس کے لیے پہلے آپ کنٹری چوز کریں گے اب اب کنٹری کے اندر آپ نے فلائنگ کلپ کو چوز کرنا ہے یہ سب سے بہت مشہل سٹب ہے کیونکہ فلائنگ کلپ کو اچھا ہی چوز کرنا ہے ورنہ آپ سمپل لفظ ہوگا تو اب فلائنگ کلپ کیسے چوز کیا جائے پہلے آپ گوگل پر سرچ کریں اس کنٹری اور اس سٹی کے فلائنگ کلپ ٹھیک ہے آپ کے باس لسٹ آ جائے گی پھر آپ گوگل پر اس کنٹری کا نام لکھیں پھر لکھیں ریویو آپ کو ریویوز بھی آجیں کو سٹی ایک اور ویب سیٹ ہے پی پی آر یو این ای پی پی رون پروفیشنل پائلٹس فورم جو بھی آپ کہنا چاہیے اس کو وہاں اگر آپ اس کی لنک میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں وہاں بھی آپ اگر سرچ کریں فلائنگ کلپ کو آپ اکثر فلائنگ کلپ کی ریویوز مل جاتے ہیں کہ کون سا کیسا ہے کیا نہیں ہے اب آپ نے جب فلائنگ کلپ جب آپ کی فلائنگ کلپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر وہ فلائنگ کلپ آپ نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ کا ویزا کے لیے ایسی ویزا ایسی ویزا پیپرز دیتے ہیں وہ آپ نے اپنے ایمبسی میں لے کے جانے اور پھر آپ کو سٹڈی ویزا ایسیو ہوتا ہے جب آپ کو سٹڈی ویزا ایسیو ہوتا ہے then you can go abroad and you can start your license conversion process تو یہ تو آپ کے اپنے ملک ایک ٹھولی کام ہوگی اب آپ نے کہیں بہر کیا process ہے ہر country میں license conversion کا different process ہے ہم امریکہ کی example لیتے ہو تو امریکہ میں پہلے آپ کو student visa issue کروانا ہے پھر آپ کو وہاں جا کے آپ نے ایک FSDO flight district office ایسا کچھ ہے وہاں جا کے آپ نے اپنے papers check کروانے ہیں پھر آپ کو temporary license issue ہوتے ہیں پھر آپ نے exams دینے پھر آپ نے تھوڑی وات flying کرنی ہے 15 میں مخیر سزال پر آپ کو اپنا سی پیل ایشی ہوتا ہے آپ کو آئی آی ایک کلر کریں وہ ان کا ایکزیکٹ پوسیس آپ کو سی فلائنگلپ سے پوچھیں گا آپ کو بتا دیں گے تو یہ ہے امریکہ کا اسی طرح کا یہ روپ میں جاتے ہیں تو ایورپ کے سب سے پہر مسئلہ یہ ہے کہ ایورپ میں اگر آپ یہاں سے فرمکہ میں نے سی پیل آیا کیا تو میں ایورپ میں جاتا ہوں مجھے اپنے سارے امریکہ محسانی امریکہ مجھے دو تین اگزام دینے بس تو یورپ اسے لوگ وائیڈ بھی کہتے ہیں یورپ ایسا بھی مہنگا ہے اور پس اگزام دینے پڑھتے ہیں چودہ کی چودہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو پہلے آپ کو اگزام دینے اب یورپ میں سین یہ ہے کہ ایک ڈسٹنس لرننگ تھیوری کے نام سے ایک پروگرام سٹارٹ ہوا رہا ہے جس میں آپ پاکستان نے بیٹھ کے آپ پر ہائی کرتے ہیں پھر آپ وہاں جا کے آپ نے مینیمال سے گھنٹے انتے کلاس پرنے پھر آپ ایک زیادہ دے سکتے ہیں یہ بھی ایک پروسس ہے اگر آپ ساری پر ہائی وہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ مہنگا پتا ہے تو یہ ڈسٹنس لرننگ پروگرام بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی چوئس ہے جب آپ نے پیپرز اگر سارے کلیر کرنی ہیں تو پھر آپ میں فلائنگ کرنی ہے ایسا میں فلائنگ تھوڑی زیادہ ہے ملٹین ڈپی ریکوائیڈ ہے تو ہر country کے اپنے standards ہوتے ہیں ہر country کے اپنے procedures ہوتے ہیں کتنی آپ نے فلائنگ کرنی ہے یوزی زیادہ ہی ہوتی ہے اس لئے آپ کو وہاں کی standard کے لیان سے تھیاک ہونا پتا ہے similarly وہاں کی اس پیسی ڈیفرنڈ ہے وہاں کی procedures بھی ڈیفرنڈ ہوتے ہیں آہ تو اس لئے آپ نے وہاں سیکھنا ہو زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے فلائنگ سارے کر لی ہے پھر آپ فلائی چیکز دے دیتے ہیں آپ کے فلائی چیکز کلیر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس country کے license issue ہوتا ہے پھر آپ آگے وہاں opportunities آہ پکر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے process license conversion اب آتے ہیں costing کی کیا prices license conversion basically یہ ہے کہ ہر آپ کی license conversion کی جو cost بندی نہ وہ زیادہ تر آپ کی فلائنگ کی بندی آپ نے فلائنگ کتنی کرنی ہے اور پھر باقی exam کی fees اور ground جو سمان ہوتا ہے headset پر گیا ان کا ہے اب ہر country میں again بات ہوئی ہے ہر country کی pricing بھی ڈیفرن ہوتی ہے اور ہر state pricing بھی ڈیفرن ہوتی ہے for example اگر آپ امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو ہر state میں جہاز rental price کچھ اور ہے نیو یورک یا لوس آنجلس کے ایرے میں آپ کو زیادہ مہنگا جہاز ملے گیا فلوریڈا میں جہاز ملے گیا فلوریڈا میں نہیں پہلے گی کہ کہا کہاں سستہ ہے کہاں آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے میں آپ کو کوئی فلائنگ کلپ اس لیے نہیں ریکومنٹ کر سکتا ہے کیونکہ میں خود وہاں نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ نے کسی گوگل پر ہی سرچ کرنا پہلے گا وہیں سے آپ کو فلائنگ کلپ کو چیوز کرنا ہے اسے بعد آپ کو چیوز کر کے تو آپ بتائیں گے اور آپ چیوز کریں گے کون سا فلائنگ کلپ ہے اب اگر سوچ سمجھ کے ایک اور اگزامپل دیتا ہوں اس وقت اگر میں نے گریس میں فلائنگ کلپ ہے وہاں کا میں نے سیسرا 172 کا ریٹ بتا کیا تھا انہیں مجھے یورو میں بتایا تھا کہ اتنا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس یورو کو میں نے پاکستانی میں جب کروٹ کیا تھا پاکستانی میں 20 میں وہ بنتا ہے تقریباً 23 ستا 23000 ٹھیک ہے اسی کے کمپیرزن ہے پاکستان میں اس وقت سیسرا 172 کا ریٹ جو لہول میں چلتا ہے وہ ہے 21700 یعنی 22000 تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے یہ گریس کی بات ہے یورپ ہے یہ یورپ ہو رہا تھا اگر میں یوکے میں چلا جاتا ہوں اور یوکے میں نے پایس دیکھی سیسرا 172 کی ریٹ کی جو پاکست ہے وہ ہے 38000 روپیس آفر کنورٹنگ فرم پاؤنڈ تو اس لئے آپ نے صرف ٹیکنیکلی دیکھیں گا کہ کون سا کنٹری سستا پڑتا آپ کو امریک کا کافی سستا ہے کینڈڈا کافی سستا ہے یورپ میں گریس کافی سستا ہے ساؤت آفیقہ کافی سستا ہے تو یہ اسے دیکھیں تو آپ وہاں جا کے چوز کریں فلائنگ کلپ کو کوسٹنگ آپ کو ٹوکل پرتی ہے قریبن آپ کو پندہ لاکھ سے پینترس لاکھ تک کہیں رہتا سکتے ہیں پندہ لاکھ سے پینترس لاکھ تک کہیں رہتا سکتے ہیں لیکن ائرلائن میں ڈپلائی کرنے کے لئے اکسر کو گھنٹے پہلے ماں گتے ہیں جیسے آہاں آس پلال کرنے پرتے ہیں وہ آپ کو بنے کا سکتے ہیں آپ نوربل فائنسل بن جائے آپ انسٹرومن پہن سکتے ہیں آپ ملک کی ہیں فائنسل بن جائے وہ اسے ہوتے ہیں ان کا عویسٹ آپ کو عدیشنل پہنی پڑتی ہے لیکن آباس کے بارے آپ کو سکتے ہیں آپ کو اینسٹرکٹرینگ اور آپ کو سکتے ہیں یہاں اس کے بارے جارے ہیں ہوتے ہیں لیکن آگین وہی بات ہے کہ آپ سٹڈی ویزا پہ ہم نے سٹڈی ویزا دیا تھا سٹڈی ویزا پہ آپ صرف سی پیل آیا تک ہی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ انسٹرکٹر بننا چاہتے ہیں اور انسٹرکٹری طرح پہ آپ جواب کرنا چاہتے ہیں تو you need to get a work permit ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ سٹڈی ویزا کی بہت کچھ کنٹریز میں آپ کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس میں کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو permanent job چاہیے تو آپ کو work permit چاہیے work permit apply کرنے کا طریقہ ہر country بھی differ کرتا ہے اور usually work permit application ہوتی ہے وہ آپ کے flying club کے through ہی جاتی ہے تو اس لئے یہ آپ نے make sure کرنے کیونکہ اگر آپ نے study ویزا پہ آپ نے وہ کر لی اپنا سی پیل آیا لیکن اگر آپ کو work permit نہیں ملا یعنی آپ job نہیں کر سکتے تو essentially آپ کو بھی فائدہ نہیں ہو جانے آدمی اس پیسے ضائع کیا تو اس لئے یہ بھی دیکھیں جائے کہ آپ جو country جائے آپ work permit کتنے ملتے ہیں اور flying club سے پتہ کیے گا کہ آپ work permit مجھے arrange کر دے سکتے یا نہیں کر دے سکتے تو یہ بہت سارے factors ہیں جو آپ نے consideration میں رکھنا ہوتے ہیں لیکن in the end اگر یہ process آپ کو successfully ہو جاتا ہے اچھی طرح تو اس کے بہت فائد ہے بہت زیادہ فائد ہے at least اس وقت currently پاکستان سے بہت زیادہ فائد ہے تو خیر یہ ایک سوچنے کی بات ہے اگر آپ سی پہ لائے کر لیتے ہیں یا آپ کر چکے ہیں پاکستان میں جیسے میں کر چکا ہوں تو آپ اپنی research کریں بھائے کوئی اور سوال ہے اس کے لیتے ہیں آپ کو آپ کو اپنی کو ملتے ہیں سکتے ہیں بلو یا میرے ایمیل پر یا انسٹرگام پر یا فیسوک پر یا سناپچک پر اور میں جتنی میری knowledge ہے کہ میں بھی کافی research کر چکا ہوا license conversion کے بارے میں تو میں آپ کو اپنی جتنا میں help کر سکتا ہوں میں آپ کو بہتا ہوں hi thank you for watching and inshallah we'll be meeting you in a future video soon thank you and office